حدیث میں آتا ہے حضر ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ گھر کے رہنے والوں کے لیے اس گھر کو وسیع کر دیتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں اپنے خصوص رحمتیں نازل کر دیتے ہیں فرشتوں کو داخل کر دیتے ہیں شیطانوں کو نکال دیتے ہیں چار انعوات ملتے ہیں اور فرمائے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس گھر کو سنگ کر دیتے ہیں بلے بزار ہو وسیع ہو وہاں سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں وہاں سے فرشتوں کو روک لیتے ہیں اور اس گھر کے اندر شیعاتین کو داخل کر دیتے ہیں